السلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامل شہزاد and once again welcome to my youtube channel kinga furdu guys ایک اور interesting ویڈیو کے ساتھ خاصر ہوں فرنڈز ورس اپ تو آپ سبھی لوگ use کرتے ہیں ورس اپ کے اندر ایک بہت ہی کمال کی setting آ چکی ہے جو کہ آپ کے لیے بہت ہی important ہے اگر آپ ایک ورس اپ یوزر ہیں اور آپ کے پاس اگر یہ setting نہیں آئی تو کس طرح آپ نے لے کے آنا ہے کیونکہ یہ new setting ہے new update ہے ورس اپ کی تو آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو end تک دیکھئے گا سب سے پہلی یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھی chat کر رہے ہیں اپنی girlfriend کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی chat کر رہے ہیں تو chat کے دوران اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی girlfriend کی chat کو hide کرنا چاہیں تو آپ کیا کرتے تھے آپ simple سمجھتے ہیں اس پر long press کر کے یہاں پہ آپ کے پاس archive کا جو option ہے archive chat اس پہ آپ لوگ click کرتے تھے اس پہ click کی chat غائی پہلے انیسی ہوتی تھی اب اوپر ہوتی ہے اب بتاتا ہوں اس کے اندر new feature کیا ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مطلب آپ کے کوئی friend ہے یا کچھ بھی ہے آپ اس کو message کرتے تھے مطلب آپ نے chat کو archive کر دیا چھپا دیا اب وہ جب بھی message کرتا ہے for example وہ جیسے ہی message کرتا ہے تو وہ message automatically آپ کے پاس یہاں پہ show ہونا start ہو جاتا تھا یہاں پہ دیکھ ستے ہیں اب یہ show نہیں ہوتا دیکھیں میں نے message کیا ہے وہ show نہیں ہو اور اب میں option پہ click کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ message یہاں پہ ہے میں اس کو ایک بار scene کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں back چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ feature آپ نے on کہاں سے کرنا یہ بتاؤں گا ٹھیک ہے اب دیکھیں دوبارہ سے میں ایک message کرتا ہوں hi کا message کیا ہے یہاں پہ show ہو رہا ہے کہ one message اس بندے کی chat show نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اسی طرح میں کچھ اور send کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس show ہوگا جو بھی جتنے بھی لوگوں کے messages آئیں گے وہ یہاں پہ messages آئیں گے مگر وہ آپ کو show نہیں ہوگے مطلب پہلے ایسا ہوتا تھا کہ automatically وہ وہاں پہ show ہونا start ہو جاتا تھا جیسے کوئی message کریا automatically اس کی chat ایسے open ہو جاتی تھی اب ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو اپنے whatsapp کو update کرنا ہے update اگر آپ کے پاس نہیں آیا feature میں بتاتا ہوں کیسے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے بسکلی چیز کیا ہے آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے تو میری ویڈیو کو like کر دینا ہے چینل پہ نہیں ہوتھ سبسکرائب کرنے کے بعد notification bell پہ click کر کے آپ نے all پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے بس یہ title اس title پہ click کریں گے نیچے description اپن ہوگی یہاں پہ میں نے whatsapp کا link دیا ہوگا وہاں سے جا کے آپ اپنے whatsapp کو update کر سکتے ہیں play store سے بھی update کرتے ہیں کیونکہ یہ beta testers کے لیے ہے تو beta testers آپ join کر لیجئے گا تو یہ آپ کے پاس بھی آ جائے گا بہت ہی simple ہے ٹھیک ہے یہ setting کیسے آپ نے on کرنی ہے میں بتاتا ہوں کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے mobile phone کے 3 dots پہ click کرنا ہے settings میں جانا ہے settings میں جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس option ہے chats کا تو آپ نے chats پہ click کر دینا ہے chats پہ click کریں گے یہاں پہ نیچے آپ کے پاس ایک new feature launch کر دیا گیا ہے archive chat کا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آپ لوگوں کے پاس چھنا وہ archive chat کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ feature ہے اس کو جب اگر آپ off کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو اگر آپ off رکھیں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں میں نے اس کو off کیا ہے اس کے off کرنے کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے دیکھئے اب میں اس کو یہاں سے اس chat کو دیکھتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو unhide کر دیتا ہوں ٹھیک ہے unhide ہو گئی اب unhide ہونے کے بعد میں دوبارہ سے اس کو hide کر کے آپ کو دکھاتا ہوں long press کرتا ہوں اوپر یہاں پہ اس کو چھپا دیا یہ ہوگی hide اب hide ہونے کے بعد اب دیکھئے میں جیسے دوسرے نمبر سے message کرتا ہوں یہ بندہ جیسے مجھے message کرے گا جیسے وہ message کرے گا تو automatically یہاں پہ message دیکھا آپ نے message آنا شروع ہو گیا message مطلب show ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اب show نہیں کروانا basically feature بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ اگر کوئی بھی اپنی chat کو جانا وہ archive کرتے ہیں اس کے بعد وہ chat show نہ ہو تو اس کے لیے یہ feature launch کیا گیا ہے کہ آپ نے اب جانا ہے three dot پہ اس کے بعد آپ نے جانا ہے setting میں setting میں جائیں گے یہاں پہ آپ کو option ملے گا chats کا chats پہ click کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کو option ملے گا archive chat کا تو اس پہ آپ نے click کر کے اس کو آپ نے on کر دینا یہ off ہوگا اس کو آپ نے on کر دینا ہے جیسے اس کو option کریں گے یہاں پہ آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے آپ کی message جو receive ہوگا new message وہ show نہیں ہوگا اگر آپ اس کو on کر دیتے ہیں اس کا یہ benefit ہے کہ اگر اب آپ نے کسی کی بھی chat کو archive کیا ہے ٹھیک ہے جیسے میں اس person کی chat کو کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں message کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی message کرتا ہوں تو وہ message یہاں پہ آپ کو show ہوگا کہ کوئی کسی کا message آیا ہے یہاں پہ show ہوگا کہ یہیے دیکھی آپ کو show ہو رہا ہے one ایک بندے کا message یہ show ہوتا ہے مگر اس کو open کریں گے پھر ہی آپ اس کی chat کو read کر پائیں گے یہ ہے whatsapp کا new feature جو کہ ابھی بہت کم لوگوں کے پاس آیا ہے اگر نہیں آیا آپ اپنے whatsapp کو update کریں دوبارہ update کریں ایک دو دن کے پاس یہ آباد کیا آپ کے پاس آ جائے گا کیونکہ یہ whatsapp کا new feature ہے اور آہستہ آہستہ سب لوگوں کے پاس یہ available ہوگا i hope کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں thanks for watching